اسلام علیکم پاکستان ڈراما ورلڈ میں آپ سب کا ویلکم ہے ہم سب جانتے ہیں کہ فیروز اور علیزے کی طلاقی حبر کئی عرصے سے سوشل میڈیا پر ٹرول کر رہی ہیں اور اسی کی وجہ سے کئی بار فیروز خان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے ان کی طلاق کا سارا الزام فیروز خان کی اوپر ڈالا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غصے کے بہت دیز ہیں اور ایک فلٹ قسم کے انسان ہیں جو اپنے فائدے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں آج سے دو سال پہلے بھی سوشل میڈیا پر فیروز اور علیزے کی طلاقی حبر عام ہوئی تھی جب ان دونوں نے اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ سے ایک دوسرے کو انفلو کر دیا تھا لیکن آج پھر اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے جب علیزے نے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے یہ بتایا ہے کہ وہ اب فیروز کے ساتھ مزید رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں رہیں ایک اور شوبستاروں کی علیتگی کی حبر نے پرستاروں کو کافی افسردہ کر دیا ہے علیزہ بتاتی ہے کہ ہمارے چار سال کی شادی کئی علچنوں کا شکار رہی ان چار سالوں میں انہوں نے ذہنی جسمانی شوہر کی بے وفائی اور بلیک میلن کا سامنا کیا وہ کہتی ہیں کہ میں ابھی سوچ بچار کے ساتھ اس فیصلے پر پہنچ ہی ہوں کہ میں پوری زندگی اس ہوفناک طریقے سے نہیں گزار سکتی نہ ہی اس طرح کے محول میں بچوں کی پرورش کر سکتی ہیں فیروز نے اپنے بچوں کی کسٹڈی کے لیے فائل درج کر دی ہے اور اسی مقصد کے لیے دونوں نے کوٹ میں حاضری بھی دی عشقیہ ڈرامے کے فیروز خان کوٹ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں بچوں کی کسٹڈی مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے لیکن ابھی تک کوٹ نے کوئی بھی اہم فیصلہ نہیں کیا جبکہ دوسری طرف علیزہ اپنے دونوں بچوں کو فیروز سے ملوانے میں خوش نہیں ہے اور وہ نہ ہی ملنے دے رہی ہیں لیکن فیلحال کوٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ان کی کسٹڈی کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہفتے میں دو بار فیروز اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں فیروز کے وکیل فائک علی نے یہ بھی بتایا کہ ان کی طلاق تو تین سپتمبر کی ہوئی ہو چکی تھی فیلحال ابھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی کسٹڈی کسی کو نہیں دی جائے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کرنی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا